اللہ نے ارشاد فرمائے فضلنا بازہم علا باز آگے فرماتے منہم ملکلم اللہ ورفا بازہم درجات اللہ فرماتے ہیں ان رسولوں میں ایسے بھی گزریں منہم ملکلم اللہ کہ جنہوں نے اللہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اس سے مراد موسیٰ علیہ السلام ہے موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام کیا اب کلام کیسے ہوا موسیٰ علیہ السلام کوئی تور پہ جاتے ہیں نا آگ لینے کے لیے تو اسی ہوتے نہیں گئے نہیں تھے میں مختصر کر کے بھی کہا رکھتا نکہ جائے درست بھی آن دا ہے اللہ اکبر توجہ میری طرف بڑے کام کی بات ہے موسیٰ علیہ السلام تشریف لے گئے نا کرا لی بیمارہ سی نا اگی جی ضرورت پہی تکا شاہ جمع کر کے نا ایک مورا بڑھایا ہے مورا سینڈ دے ہو تُسے دیکھیں ہیں نا مورے میں دیکھیں شمقدری کو چھوڑو جی ہیں یہ بھی مورے بال دے ہوں دیا سے جی مورا بڑھایا نا تک اوہ تور پر ایک درخت پر آگ نظر آئیے موسیٰ علیہ السلام کاشا کٹھا کر کے لکنیاں کٹھیاں کر کے وہ اگی در گئے مورا بڑھا کے اگر نیڑے انتہاگ نسکن دیئے پیچھے انتہاگ اللہ اکبر عجیب منظر ہے عجیب منظر ہے اب یہ منظر کافی دیر یہ سلسلہ جاری رہا ہے موسیٰ علیہ السلام آگ اجل دن آگ نسکن دیئے پیچھے انتہاگ اگ اجل دیئے اللہ اکبر قرآن کریم نے وہ منظر کشی بھی کی ہے مولانا بشیر صاحب عیدری صاحب آگے آپ کو بتائے گی کرتے گراتے چلتے چلاتے اتنے میں آواز آئی یا موسیٰ اینی اماللہ اے موسیٰ جس کی طرف تُو بھاگ رہے اور جس سے تُو بھاگ رہے یہ جو تجھے نظر آرہا ہے یہ آگ نہیں اینی اماللہ فرمائیے تجھے خدا کا نور نظر آرہا ہے اور آگے اللہ فرماتے ہیں فَخْلَانَا لَئِكْ اِنَّكَ بِالْوَعْدِ الْمُقَدَّسِتُوَا اے موسیٰ جوتا اتار تُو پاک جگہ کھڑا ہے خدا کے ساتھ ہم کلام ہیں اور پھر آگے اللہ فرماتے ہیں مَا تِلْكَ بِيَمِينِكَ يَا موسیٰ اے موسیٰ بتا تیرے ہاتھ میں کیا ہے اللہ اکبر خدا نال گلن شروع ہو گیا نا اللہ کی اخت میں اس نے کیا کیتے ہیں اے جی بی ان جنرل میں گلن کیتے ہیں جنرل میں کیا کیتے ہیں اللہ اکبر باتیں شروع ہو گئی اللہ فرماتے ہیں مَا اطِلْكَ بھی امینِكَ بھی امینِكَ یمینِ ساتھ کو کہتے ہیں ساتھ کو یسار کہتے ہیں اس کو یمین کہتے ہیں اللہ فرماتے ہیں مَا اطِلْكَ بھی امینِكَ اے موسیٰ دس توڑے سجیع تھبے کے مڑی سوٹی ہے اللہ مڑا آس ہے اللہ مڑی ڈنڈی ہے یا اللہ یہ میری چھڑی ہے موسیٰ علیہ السلام اب دیکھو نا خدا نہ الگانوں دیئے موسیٰ بھی موسیٰ تھے عجیب پیغمبر تھے اللہ فرماتے ماتل کب یمینک یا موسیٰ موسیٰ علیہ السلام فرماتے حاضر ہی آسائی اتوکعوالیہ خدا پوچھے آسا رہے کے کر دیں پوچھو دس ہو نہیں پوچھے آسا موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں اتوکعوالیہ وَاہُشُّ بِهَا لَا غَنَمِي وَلِيَفِيهَا مَعَارِبٌ اُخْرَا خدایہ اس نال میں ٹیک بھی لانا اس نال میں بکریاں دے پتر بھی کیردان بکریاں دے پتر بھی موسیٰ علیہ السلام بکریاں چراتے دے بکریاں دے توسنی بھی بکریاں سننا بیدنے میں بکریاں مچن وَاہُشُّ بِهَا لَا غَنَمِي میں اپنی بکریاں دے پتر بھی اس نال چاڑنا اللہ اکبر یہ موسیٰ علیہ السلام کی سنت ہے کیا ہے موسیٰ علیہ السلام کی اہگل اور بھی قرآن سنت دا سی ہے سمجھو ذرا خدایہ اخت ہے کہ پتر بکریاں دے چاڑو وَاہُنَا بُوٹے کو مُنڈو نا ٹکو مُنڈو بُوٹے نہ کپو بلکہ سوٹی نال پتر کیرو کیر کے بکریاں کو کھالو کپ کے کپ کے اور بُوٹے ہیں دا ستیا ناس نہ کرو بکری میں بھی چاری ہے موگ پتہ نا بکریاں لے بُوٹے ہیں دے بڑے دشمن بکری آپ بھی بڑی دشمن فرمایا درخت کا خیال کیا جائے ایک اور گل تو سنگلہ میں جو گل نکل گن دیئے حدیث میں چاند ہے نا ایک جنے کو بُوٹا پکڑے دے لانا آستے اتنے بے اس رفیل علیہ السلام سور پھوکیا مردے اٹھلے شروع ہوگے میدانِ میشر قائم ہو گیا قیامتی تا زلزلہ ہو گیا نبی علیہ السلام آخر بُوٹا سٹ کے نسینہ کہتے قیامت بھی قائم ہو دیا تے بُوٹے کو لا کے فیروں پر ہوئی ہیں تے جنے بُوٹے ہیں دا منڈ کر دیں یہ ظالم ہے ان کی نہیں بہت بڑا ظلم ہے نبی علیہ السلام نے اس چیز کو پسند نہیں فرمایا یہ ہرہ بُوٹا جو ہے یہ خدا کی حمد و سنہ بیان کرتا ہے اور بعض دفعہ جب آدمی اس کو کاٹتا ہے یہ بدعا بھی دیتا ہے بغیر ضرورت کے تو موسیٰ علیہ السلام نے کیا ارشاہ فرمایا آپ نے فرمایا اے اللہ اور بھی بہت سارے کام ہے سوٹی جی ہوئی سپ آیا تو اس کو بھی مار دا ریچ آیا تو اس کو بھی مار دا کوئی کتا شتا ہے تو اس کو بھی مار دیتا ہوں اللہ اگر کوئی تیری گستاقی کرے تو اس کو بھی ٹھوک دیتا ہوں مار بخرا اللہ اور بھی مجھ سارے کام میں موسیٰ علیہ السلام کو لوگ پچھے لوگ کانا اور توڑے کو لوگ دے خدا اتنے ہی پچھے آزاد تھا بھئے کے تو تو دیتنی لمی کی علاقے دی اے کوئی معمولی ذات نہ سی اے میں خدا نہ الگل کر دا ساں میں ہے کے پتے پھر گلت موکہ ملے یا نہ ملے اور خدا بھی آتا ہے دیکھیں اللہ نے یہاں ارشاد فرمایا فرمایا اللہ فرماتے ہیں باز ہے وہ جن کے ساتھ اللہ نے کلام کیا اور باز کے درجوں کو اللہ پاک نے بلند کر دیا اللہ کیسے درجے بلند ہوئے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو فخلا نالک چپل لار کیے کہا رہا چپل کیے کہا رہا اللہ ایک اور بات بڑی عجیب کتابوں میں میں نے پڑھی ہے اللہ اکبر باز سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے بات نے رات کی ہے نبی علیہ السلام اب دیکھیں نا اللہ نے حضور کو سب پر کیسا مقام دی ہے حضور علیہ السلام جب میراج پہ تشریف لے گئے چاند نیچے ہے حضور حضور اوپر ہیں آسمان نیچے ہے حضور سورج نیچے ہے حضور اوپر ہیں آج باز کہتے ہیں نور 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 تو حضور کے پاؤں کے نیچے ہے حضور نور کے چاند تلے سورج تلے آسمان تلے اللہ اکبر صدرت منتحابی نیچے ہے حضور اوپر ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر خطا کے خدا کا عرش حضور کے پاؤں کے نیچے ہے حضور عرش کے اوپر ہیں اللہ نے کیا مقام دی ہے یار کیا شان اتا کی ہے تل کر رسل و فضلنا بازہمالا باز حضور فرماتے ہیں اللہ نے مجھے مقام اور مرتبہ اور شان دی کیا شان اللہ نے اتا کی اللہ اکبر ایک جگہ جبریل امین نے چھوڑ دیا براک نے چھوڑ دیا خطا کے خدا نے اپنے ناموں کی سیڑھی بنا دی اللہ اکبر حضور فرماتے میں ایک ایک نام پڑتا جا رہا تھا ایک ایک درجہ چڑتا جا رہا تھا کیا شان دی اللہ نے ایک ایک نام پڑتا جا رہا تھا ایک ایک درجہ چڑتا جا رہا تھا ایک جگہ ایسی آئی اللہ حضور فرماتے میں تنہ تنہا رہ گیا امام غزالی نے یاکوت التعویل ایک تفسیر لکھی ہے پانچ سو جلدوں میں نام کیا اس کا یاکوت التعویل فی اسرار تنزیل امام غزالی نے لکھی ہے پانچ سو جلدوں میں اس کے اندر ایک بات لکھی ہے فرماتے ہیں حضور جب اوپر گئے اوپر گئے اوپر گئے اوپر گئے تنہ تنہ اللہ نے بہت بڑی بلندی اتا کی تا جدوں جنا اتنی بلندی مل دی ہے خوشی مل دی ہے نا پھر آدمی کو پس لے یاد آنے جنہ نالا دا سنگی ہوندے نا آدمی آتے ارمان ہے او بھی مڑے نالو بے حضور آتے جدوں میں ادھر دیکھیا کوئی نا سا ادھر دیکھیا کوئی نا سا اگر دیکھیا کوئی نا سا پچھے دیکھیا کوئی نا سا مڑے دلہ بھی ارمان ہویا اج ابو بکر مڑے نالو بے مرحبا